پرابلم ہے جی کونسپٹ آف مارک اپ سے مطلق مارک اپ کیا ہے جب ہم بینک سے کچھ پیسے ادھار لیتے ہیں تو بینک اس کے نتیجے میں ہم سے کچھ ایکسٹرا پیسے یعنی کچھ فالتو پیسے چارج کرتا ہے ان پیسوں کو ہم مارک اپ کہتے ہیں یعنی بینک کے لیے وہ کیا ہوا profit ہوا اب ہم دیکھتے ہیں question ہے جی how long would rupees 15500 have to be invested at the mark up rate of 6% per year to gain rupees 2790 یعنی اگر principal amount bank کتنے عرصے تک جو ہے کتنی principal amount 15500 ٹھیک ہے rupees 15500 بینک کتنے عرصے تک یعنی ہم years کر لیتے ہیں years ہم نے معلوم کرنے ہیں کتنے عرصے تک کسی invest کرے یا کسی جگہ پہ لگا دے کہ اس کو 6% mark up کے ساتھ یعنی mark up کیا ہے mark up rate mark up rate 6% کے ساتھ کتنا profit ہو روپیز 2790 2790 ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو relationship ہے جو ہم profit find out کرنے کے لیے profit جو bank کے لیے profit ہے یا mark up ٹھیک ہے bank کے لیے وہ کیا ہے profit ہے profit جو ہے وہ کس طرح معلوم کر جاتا ہے principal amount multiplied by rate divided by 100 یعنی 6% 6 over 100 اور multiplied by multiplied by time جو کہ ہم نے معلوم کرنا ہے اب profit ہم نے earn کر لیے 2790 is equal to principal amount 15500 ہے 15500 rate جو ہے وہ ہے 6% اور time ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں جی یہ two zeros into zeros سے cancel out ہو جائیں گے 155 multiplied by 6 یہ آج اگر 930 930 multiplied by t is equal to 2790 ٹھیک ہے اب اگر ہم کر دیتے ہیں دونوں سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ multiply کرتے ہیں multiplicative inverse of 930 جو کہ 1 over 930 ہے اس طرح یہاں پہ بھی 1 over 930 تو یہاں سے cancel out ہو جائے گا تو t is equal to آ جائے گا جو in years ہوگا ٹھیک ہے چونکہ ہمیں جو rate ہے وہ بھی in years given ہے تو 2790 divide کریں گے اس کو ہم 930 کے ساتھ تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 3 اس کا مطلب ہے 3 سال اگر bank یہ پیسے invest کر کے رکھے 6% rate کے ساتھ تو تب جا کے bank کو 2790 rupees کا profit ہوگا